السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام دوستوں کو مرچ عرم خوش آمدین آج کی ہم ویڈیو میں ایسی بات کریں گے ایک جو باہیا انسان تھے ان کو اپنی حیاء کی حفاظت کرنے پر کیا انام دیا گیا تو یہ ویڈیو اب نازمی دیکھیں گا اور بہت سا بہت کام آس ویڈیو ہے چلنے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام بسرہ میں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے بسرہ ایک شہر ہے وہاں ایک بزرگ تھے جن کا نام مسکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور تھے مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں رہذا مسکی کے معنی ہوئے مشکبار یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا وہ بزرگ رحمت اللہ ہے ہر وقت مشکبار و خوشبودار رہا کرتے تھے یہاں تک کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی محک اٹھتا جب داخل مسجد ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا حضرت مسکی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے ہیں اسی نے حضرت کی حضور آپ کو خوشبو پر کسی رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی فرمایا میں نے کبھی خوشبو خریدی نہ لگائی میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے دوستو یہ واقعہ ضرور سنیے میں بغداد معلہ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا جس طرح عمرہ اپنے اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی میں بہت خوبصورت اور باہیات تھا میرے والد صاحب نے میرے والد صاحب سے کسی نے کہا اسے بزار میں بٹھاؤ کہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیاء کچھ کم ہو جائے چنانچہ مجھے ایک بزرگ یعنی کپڑا بیٹھنے والی کی دکان پر بٹھا دیا گیا ایک روز ایک بڑھیا ایک روز ایک بڑھیا نے کچھ کیم کی کپڑے نکلوائے پھر ہزار یعنی کپڑے والے سے کہا پھر بزار یعنی کپڑے والے سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تک تاکہ جو پسند ہوں انہیں لینے کے بعد قیمت اور باقیے کپڑے واپس لے آئے ہزار بزار نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا جو مالک تھے نا انہیں نے اس بندے کو اس کے ساتھ بھیج دیا بڑھیا مجھے ایک عظیم ملشان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں بھیج دی گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر بجھے ہوئے منقش کالین پر بیٹی ہے بجھے ہوئے منقش کالین پر بیٹی ہے تخت تو وہ فروش سب کے سب زیریں ہیں زیر ہیں اور اس قدم نفیس کے ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب وایا اور وہ ایک دم میں اطرف لپکی اور چھیڑ خانی کرتے ہوئے مو کالا کروانے کے اندر پہ ہوئی میں نے گھبرا کر کہا اللہ عزوجل سے ڈر مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی ایک تجویز سوچ لی اور اس سے کہا مجھے سنجا خانے میں جانے دو اس نے آواز دی تو چاروں طرف نونڈیاں آ گئیں اس نے کہا اپنے آقا کو بیتر خلا میں لے جاؤ میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی رہ نظر نہ آئی مجھے اس عورت کے ساتھ موکالا کرتے ہوئے اپنے رب عزوجل سے حیاء آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کے خوف قلبہ تھا چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا وہ یہ کہ میں نے سنجا خانے میں نجاسہ سے اپنے ہاتھ مو وغیرہ سان لیے اور خوب آنکھیں نکال کر اس کنیس کو ڈرائیا جو باہر رمال اور پانی کے لیے کھڑی تھی میں جب دیوانوں کی طرح چکتہ ہوا اس کی طرف لکھ کر تو وہ ڈر کر بھاگ گیا اس نے پاگل پاگل پشور مچا دیا سب لڑیاں کٹی ہو گئے انہوں نے ملکل مل کر مجھے ایک ٹارٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باگ میں ڈال دیا میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا مگر کسی سے یہ بات نہیں بتائی اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے تم کو حضرت سعیدنا یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا میں جبریل صلی اللہ علیہ السلام ہوں اس کے بعد انہوں نے میری مو اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر پھیر دیا اس وقت سے میری جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی یہ حضرت سعیدنا جبریل صلی اللہ علیہ السلام کے دست مبارک کی خوشبو ہے تو دیکھا مدینی بھائیوں اور بہنوں کے حیاء کرنے سے ہم پر اللہ کے کتنی رحمت ناظری فوتے ہیں تو آج اس ویڈیو سے ہم بھی سبق اصیل کرتے ہیں اور ہمیشہ حیاء کا دامن بگرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی طفیق عطا فرمائیں جزاک اللہ اللہ حافظ نرزہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ